نمازکار سواگت ہے آپ کا لرنگ شورٹس میں اور جیسا کہ ہم نے کہا تھا کہ ہم انٹرویو ٹیپس کی سیریز سٹارٹ کرنے والے ہیں تو اس میں یہ پہلا ویڈیو ہے تو آبیسلی جب انٹرویو دینے جاتے ہیں تو آپ نے بھی نوڈس کیا ہو کہ پہلا question یہی سٹارٹ ہوتا ہے کہ tell me about yourself تو آج ہم discuss کریں گے کہ اس question کا انصر کیسے دیں اور اس میں کیا کیا cover کرنا چاہیے کیا کیا cover نہیں کرنا چاہیے اور اس کے لیے تیاری کیسے کریں تو آئی آگے چلتے ہیں تو بسیکلی آج کل تو بہت سارے اور موز سو در انٹرویوز زوم کال یا باگی ادھر ویڈیو کال کے درہو ہوتے ہیں اور اگر ان پرسن انٹرویو دینے جا رہے ہیں تو اس میں body language بھی کافی important ہوتی ہے انفیکت even during the time when you are saying tell me about yourself when you are answering about it تو کیسے آنسر کرنا ہے اس کا کیا کیا cover کرنا چاہیے کیا کیا نہیں cover کرنا چاہیے پلس کتنے time کا ہونا چاہیے انٹروڈکشن کہ tell me about yourself جب آپ انسر دے رہے ہیں تو اس کے بارے میں جو ہے سب کچھ ڈسکس کریں گے انفیکت اگر آپ کے اس کے بعد بھی کوئی ڈاؤٹس رہی آتے ہیں تو آپ کمنٹس میں لکھ سکتے ہیں تو آئی آگے چلتے ہیں سو why this question اب سوال یہ آتا ہے کہ اگر آپ نے already اپنا cv بھیجا ہوا ہے اور اس کے basis پہ آپ کے پاس call آئی ہے تو obviously جو انٹرویور ہے اس کے پاس cv ہے سارے ڈیٹیلز ہیں پھر اس question کی formality کیا ہے پوچھنا کہ tell me about yourself تو ایسا نہیں ہے کہ جیسے time pass کے لئے question پوچھا جاتا ہے تو mainly ہے جیسے کہ first impression is very important تو یہ ایک open ended question ہے جس میں انٹرویور اور organization یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ آپ کتنے prepared ہیں اس question کے لئے تو let's say آپ اچھلے point by point چلتے ہیں جیسے high level fitment for the job تو high level fitment for the job کا مطلب یہ ہوا کہ جو آپ نے job description ہے جس role کے لئے interview دینے آئے ہیں اس role کے لئے آپ کتنے fit ہیں آپ introduction میں آپ کتنا qualification experience skill set کتنا smarty cover کرتے ہیں وہ ایک important aspect ہے تو ایک purpose یہ ہے question پوچھنے کا just to understand کی کی qualification ہے کیا background ہے کتنے سال کا experience ہے اور basic کچھ کی highlights کی اور اگر candidate اچھے سے prepare کر کے آیا ہے تو وہ یہ سب aspect اس introduction میں ہی cover کر لے chan ہے یا میرے گھر میں چار بھائی بہن ہیں آپ آئے ہیں کسی job کے interview لیے اس کے لئے fit دیکھنا ہے پندیت کو کنٹلی دکھانے نہیں آئے ہیں کسی family member ہیں کون کیا کرتا ہے وہ سب بات کی بات ہیں لیکن introduction is all about کی آپ is job کے لئے کتنے fit ہیں تو second point paper is out but are you prepared تو کچھ لوگ کرتے ہیں کہ یہ question میں کیا ہے تو آپ بارے میں جا کے set کے ساتھ آپ نے کتنی تیاری کی ہے اس question کو answer کر رہے ہیں میں کتنا energy سے ہے آپ answer کر رہے ہیں یا آپ نے 10 second میں ختم کر دی آپ کچھ ہے نہیں بولنے کے کتنے کتنے certifications کی ہیں کون کس چیز پر زیادہ فوکس کرنا چاہتا ہے تو interviewer کی ایک جو mindset ہے وہ یہ چیک کرتے ہیں کہ آپ کتنا well articulate کرتے ہیں کیا آپ اچھی طریقے سے اس طرح کو فیوچر میں بھی handle کر پائیں گے دوسرا ہے بہت ہی ڈیفرین viewpoint ہے کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کچھ لوگ interview پینل میں بہت سینئر لوگ ہیں بہت جار interview panel continuous interviews دیتے ہیں ایک دن میں 5-6 interview مطلب continuously لے رہے ہیں تو ان کے لئے practically کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ اتنا possible نہیں ہوتا ہے سارے resume پڑھ لیں ان کے بارے نوٹ ریزیوم کا پہلا پیش دیکھ رہا تب تک آپ سے بول دیا اچھ why don't start about yourself can you brief me about yourself تب تک he is just buying a time he or she is just buying a time کہ time مل جائے ریزیوم سکین کرنے مل جائے 2-4 points مل جائیں اگلا question پوچھنے کے کچھ لوگ اس question کو اس وجہ سے بھی پوچھتے ہیں اور continue کرنے دیتے ہیں سامنے والے کو جتنا بولنا ہے بھائی میں جو ہے تب تک میں تمہارا resume دیکھ لیتا that's a bad habit تو اس طرح کے بھی کچھ ایک angle ہے کچھ لوگ just time buyout کرنے کے لئے question پوچھتے ہیں اور they don't even listen کے آپ بول کے رہے تو which is not good because یہ question بہت important ہے اور اس question کے importance ہے اس کا answer بہت important ہے تو آگے چلتے ہیں کہ اس میں کیا کچھ نہ کرنا چھئے تو what to cover جس چار پوائنٹ ہم نے کچھ اور پوائنٹ ہیں تو something that is most important about you and which is not mentioned in the CV right so see if میں کچھ ایسی بات بتانا چاہوں گا جو کہ CV نہیں تو اس کا attention جو ہے cv سے ہٹ کے آپ کی طرف آج جائے تو اس میں آپ اپنے سے کچھ کی پوائنٹ سکھئے جو آپ کی پوائنٹ سیٹ اور آپ کے ایکسپیرینس کا بہت ایمپورٹن جو بھی ہے تو always keep دوست 2-3 پوائنٹ ریڈی تو دوسرا ہے لیٹس اگر آپ ایکسپیرینس ہیں تو آپ کیا کور کرنا چاہیے نیم کیا کہ کسی لگا کے رکھا ہوا ہے ریزیوم اس کے سامنے ہے آپ جب ملے تو آپ نے ملیدی ہیلو کیا ہے میرے نیم دیس میرا نیم دوبارہ ریپیٹ کرنے سے کبھی کیا لگتا ہے بہت رٹا ہوا آنس ریپیٹ 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 چلی جاتی چار بار انٹرڈکشن بھی ہو گیا نام پوچھ کر لیا اس نے پوچھ لیا آپ چاہ لیں کوفی لیں اس کے دوبارے سو آپ اس بولتے ہی می نیم بہت جیسی ریپیٹ 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 نیم بہت نیم ہو چکا ہے تو نام دوبارہ ریپیٹ کر کے یہ دکھانے کے جاربت نہیں ہے آپ ایک رٹھا ہوا کوششن کا انصر تیار کر کے آئیں تو ایکسپیرنس اگر آپ ایکسپیرنس ہولڈ آ رہے ہیں تو آپ کو کور کرنا ہی ہے کہ میرا نام یہ ہے مجھے 18 years experience ہے اور بائی qualification I am MBA graduate from IAM یا پھر آپ بیٹ اپ فرم ایرٹی یا بیٹ اپ فرم سمدر کولیج یا جو بھی آپ کا بیک گراؤنڈ ہے بی کوم ہے جو بھی ہے تو آپ اپنے ایکسپیرنس و qualification cover کریں گے پلس سب سے important چیز جو ہے وہ ہے important keywords جو job description اس particular role کے لیے تھے وہ آپ ضرور highlight کریں جب بتائیں کہ میں نے اتنے سارے جیسے مالی جگت جو ہے وہ project manager کی position کے لیے آپ جا رہے ہیں تو اس میں یہ highlight کرنا ہے کہ آپ نے کتنے large project manage کیے ہوئے ہیں کس کس طرح management کی ہوئے ہیں کتنی بڑی team handle کی ہوئی ہے تو وہ بہت important ہے مطلب رہے ہیں یہ بتانے کے کہ آپ نے کبھی career کی starting میں coding کی ہے اور اس کو کوئی مطلب نہیں ہے مطلب آپ اگر project manager کی position کے لیے آئے ہیں آئے ہوئے ہیں اور JD میں لکھا ہوا ہے کہ person should have handled let's say 25 members team یا large program hand manage کی ہوئے ہیں تو اس میں اس کی coding کی کوئی value نہیں ہے تو ہمیسا وہ دیکھیں کہ اس job description میں کی ورڈز کیا ہیں تو جب بھی بتائیں about yourself always highlight کہ میں نے experience میں یہ کیا ہے میں نے اس طرح کے بڑے بڑے customers کو handle کیا ہے میں نے تنے بڑے programs handle کیے ہیں اتنے لوگوں کی team manage کی ہے اور اگر domain اگر آپ کا diverse profile ہے تو آپ یہ بھی کور کر سکتے میں نے retail میں manufacturing میں اور automobile اور telecom یا اس طرح کے domains میں کام کیا ہوا ہے لیکن اگر آپ فیشر ہیں تو obviously آپ کے باس experience تو ہے نہیں تو آپ کور کریں گے کہ مطلب میرے نام یہ ہے میں اس کالج سے ہوں اور میں نے جو اپنا graduation کیا تھا وہ اس پرانچ سے کیا تھا اور باقی اس کے بعد آپ کے بچتا ہے high level skill set کی آپ لیٹس اگر بی کوم ہے تو آپ بتائیں گے کہ میں نے کچھ یہ certifications کی ہوئے ہیں commerce side میں اور یا پھر آپ بتائیں کہ میں یہاں internship کی ہوئی ہے یہ سی اے کے انڈر میں یا پھر آپ بی ٹیک ہیں تو آپ بتائیں گے کہ میرے کو java آتی ہے python آتی ہے cc plus آتی ہے اس کے لئے آپ بتا سکتے ہیں کہ میں نے یہ certification کی ہوئے ہیں لیٹس اور آپ بتا سکتے ہیں کہ کون کون سے آپ نے recent internship میں یا پھر کہاں پہ آپ نے کیا experience gain کیا یا آپ کا کوئی بہت important project تھا جو college میں آپ نے کچھ start up آجھل college میں start up ideas بگر آپ کافی کام کرتے ہیں لوگ تو اگر ایسا کچھ project جو آپ highlight کنا چاہتے ہیں وہ بھی highlight کر سکتے ہیں introduction میں تو اور ہمیسا جب جائیں آپ towards the end of introduction جب introduction آپ ختم ہونے ہمیسا کچھ ایسے leading statements چھوڑے ہیں جس سے interviewer مجبور ہو جائے آپ سے اگلا question اس area کے بارے میں پوچھنے کے لیے ایسے آپ نے پول دیا کہ میں کالج میں تھا لیکن last year میں کچھ start up idea پر کام کیا start up idea ایسا تھا کہ چار بڑی بڑی کمپنیوں سے انکواریز آئیں اور ہم لوگ ہو سکتا ہے اگر آپ fresher رہے ہیں تو اس کا دھیان اس پروژیکٹ پر چلا جائے کہ چلے اس کے بارے پوچھتے آپ cc plus java کے پوچھیں پہلے اس project کے بارے پوچھتے right and that's your comfort zone right تو ہمیشہ ایسا leading statement چھوڑیں اگر experienced بھی ہیں تو ہمیشہ کوئی ایک ایسا leading statement چھوڑیں جیسے next question ready ہو rather than interviewer start کہ اس کے prepared question ہے دوست میں دوست بتاتا ہے کہ آپ trap میں first جائیں ہمیشہ اس direction میں interview جائیں 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 آپ comfortable ہمیشہ ہمیشہ ایسا جب بھی آپ answer کریں ہمیشہ ایک leading statement چھوڑیں جس نیا question بن سکتا ہے curiosity create اس interviewer میں کہ اگلا question اس area سے اپنے statement بولا ہے اس statement سے interview پوچھنے کے لئے مجبور ہو جائیں تو آگے چلتے what else to cover کچھ چیز اور ہیں جیسے cover کر سکتے introduction اور وہ ہے کہ آپ کے پاس کچھ awards patents ہیں یا آپ نے بہت well recognized certification کی ہوئے ہیں جیسے آپ architect ہیں تو آپ نے certificate certification کیا ہوا ہے یا latest programming AI ML میں پیتھن کے پیتھن کیا جا جوا کیا کچھ بھی ہم اپنے commerce sites ہیں اپنے commerce certifications کیا ہوئے ہیں ایک x certifications in the supply chain وہ پیتھن اگر sales یا کسی اور pre-sales background ہیں تو کچھ numbers سیلز میں اتنا profit دکھایا اتنا business growth کیا تو always tell with numbers تو ہم introduction میں بہت ہی one liner ایک statement جھوڑ سکتے ہیں which adds value کے آپ نے مطلب دو زیاد key create اور دوسرا کے introduction میں بہت زیادہ بہت بچپن سے بڑھا پر تک جلنے جب نہیں آپ recent project یا recent responsibility کے بارے میں دولن بتائیں کہ میں current organization میں responsibility handle کرتا ہوں which is actually similar to the job description so اس طرح سے کچھ بھی آپ رکھتا responsibility role or title designation و ایک highlight کرنا بہت ضرور ہے کہ current responsibilities کسی type role آپ play کر رہے ہیں دوسرا ہے جو link JD with your experience and anecdotes تو ہمیسا جب بھی آپ job description کے بارے میں keywords add کر رہے ہیں کچھ anecdotes یا کہانی آیا کچھ examples کے ساتھ بتائیں مطلب کبھی generic statements جو لوگ google پہ یوٹیوب کے channels پہ دیکھ جنرل statement ریٹ کے چلے جاتے ہیں اگر آپ کچھ بھی اپنے anecdotes دیا کہ اس interview کے اس question سے ریلیٹی نہیں لیکن بات نہ کور کر سکتے ہیں کسی نے پوچھا کہ اچھا آپ نے کونسی ایسی complex problem تھی جو آپ نے اپنی skills کے بیس انڈپیڈنٹ جنرل کچھ بتانے لگیں تو پتا چل دائے کہ آپ فیک مار رہے لیکن اگر اپنے anecdotes کے ساتھ لوگوں کے نام کے ساتھ location کے ساتھ incident year number of people جب numbers و aneckdotes جو لگتا ہے سچ میں ایک ساتھ ہو رہن it should be immediate آپ سوچ ہیں بہت time و آت time interview کے پاس نہیں ہوتا ہے اور next question پوچھ نیا کے اور current answer کی gap بہت زیادہ نہیں ہوتا ہے تو اتنا wait کرنے کا موقع کوئی نہیں رہتا ہے تو آگے چلتے ہیں یہ دیکھنے کے لیے کیا cover نہیں کرنا چاہیے میں پہلا interview نہ کریں اتنا لمبا اور اتنا جیادہ ڈیٹیل پلس ڈیلیوٹی ڈیٹرکشن نہ بولیں کہ interview بور ہو جائے اور اپنا whatsapp چک کرنے لگ جائے آپ کے resume کے پیج دوبارہ سے پلٹ لگ جائے ساتھ بین کچھ کیا بھی ہے پتا نہیں کیا بتا رہے رائیت دوبارہ create a one minute or one and half minute kind of introduction جو بہت ہی interesting ہو exciting ہو ہر line میں interviewer سننا چاہے کہ ہر اگلی line کیا بتانے والا رائیت کتنا interesting introduction دے رہا ہے کیا skill set ہے کیا experience ہے تو ایسا ہونا چاہیے بہت ہی بورنگ ہونا چاہیے مجھے movie دیکھنا پسند ہے مجھے cricket پسند ہے actually football بھی پسند ہے free time ہے movie دیکھ لیتا ہوں books پڑھ لیتا ہوں friend کے ساتھ ساتھ and i am very good relationship tell me about yourself right those are behavioral things that introduction or job fit meant you have fit have or brief right no family data please کھانے نہیں آئے جو آپ کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ میرے father کیا کرتے ہیں میری مدھر کیا کہتی ہیں میرے تین بھائی ہیں میرے دو el کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ بندے کو کیسے رکھ ہوں ڈائی اتنا بھائی منولوگ نہیں ہو چیتنا لمبے statement نہ کریں کہ پتہ چلے کہ آپ بول رہے ہیں اور انٹیویر کے listening mode میں دوسرا job کے experience پہیں گے which is more important آپ نے 15 سال پہلے کیا کیا اس کی date میں ہو سکل set کی جرورت بھی نہیں ہے تو جب تک آپ بتانے دکھائیں گے تک انٹیویر already انٹریس ہو چکا ہو گا always start from your current roles and responsibility which is more important I لگتا ہے انٹریویر انٹریسٹڈ ہے تو آپ سے پوچھے گا بتائیں آپ پانچ کمپنی پہلے آپ نے کہا کام کیا دا اگر انٹریسٹڈ ہو لگتا ہے کچھ ہائیلائٹ کرنا ہے تو ہائیلائٹ کر جاتے کہ ہائیلائٹ میں تھا تو I did this which is in fact the similar job description which has been mentioned right تو مطلب سب چیز آپ کر سکتے ہیں پہلی job سے start کریں دوسرا ہے کہ don't put interviewer in a position to stop you it not boring or irrelevant not ہو جائے کہ interviewer سوچ جائے کہ بھائی میں اس کو بند کرتا ہوں آگلی 5 نوٹ 2 3 questions پوچھیں گا ختم کرتے ہیں آدمی interesting ہے ہی نہیں تو اس condition میں نہ جائیں اس condition میں اس tell me about yourself کو نہ لے کے جائیں limit میں رکھیں 1-1,5 minute introduction sufficient ہوتا ہے یہ سب غلطیاں بلکل نہ کریں تو آگے چلتے ہیں اس کے لئے ready get ready تو یہ بھائی سب جو ڈمبل لے کھڑے ہوئے میرر کے سامنے اس طرح سے ready نہیں ہونا ہے main thing is rehearsal تو بھائی یہ basic question tell me about yourself لیکن یہ اتنا important question ہے کہ first impression کہ کبھی interviewer اتنا off ہو جاتا ہے کہ interest lose کر جاتا ہو سکتا آپ interview پورا 10-15 برائی ختمی کر دے because he didn't find you interesting کہ نائے skill ہے نائے articulation ہے تو کوئی point نہیں ہے جو آدمی اپنے بارے میں نہیں بتا سکتا ٹھیک سے وہ job تو کیا ہی سکتا انہرجی انہرجی دکھنے چاہیے ایسا لگنا چاہیے کہ آپ دل ہیں وہ سب ہیں اب لوگ اس سے اتنا charge ہو جاتے ہیں کہ اتنی انہرجی میں بات کرنے لگتا ہے کہ وہ چلا رہے ہیں رائیٹ یا پھر ان کی speed بولنے کی اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ لگتا ہے اپنے آپ سیل نہیں کرنا ہے انہرجی کا بیلنس رکھنا ہے بہت کم نہیں ایسا ملگنا چاہیے کہ بہت دل آدمی ہے ایسا ملگنا چاہیے کہ اتنی سارے دوائی کھا کے آگے انہرجی کی آپ روکی نہیں رہے تیسرا ہے کہ record and watch تو پہلے recommended ہوا کرتے ایڈیاز جو سجیشن دینا سٹارٹ کرتے ہیں کہ میرر کے سامنے کھڑے ہو جائیے اور اپنے آپ کو دیکھی ہے جوانہ بتل گیا ٹیکنلوجی یوز کیجئے میرر میں آپ کو اچھ لگتا ہے بہت اچھی بات ہے اپنی پریکٹس سے زیادہ آپ کی ڈریسنگ پر چلا جائے وہ بات کونفیڈنس فلو آرٹیکولیشن یہ کیسا تھا کیونکہ کیا ہوتا آپ میرر میں دیکھ رہے ہوتے ہیں جو آئیز کا جو بلنکنگ سپید ہوتی ہے جب آپ میرر میں دیکھ آپ پریکٹس کر رہے ہیں تو آپ آئی بلنکنگ کو observe نہیں کر پاتے ٹھیک سے اور وہ بہت امپورٹن فیکٹر ہوتا ہے آپ ریکارڈ کیجئے ایک بار نوٹس کیجئے کئی بار کچھ زیادہ بلنکنگ کر کے دیکھئے آپ پتہ تل جائے آپ کیسے لگ رہے ہیں رائیٹ تو یہ بہت امپورٹن ریکارڈ کر دیکھیں وہ جیادہ بیٹر رہر میرر کے سامنے کھڑے پریکٹس کرنے رائیٹ تو بیٹر ہے سنید ہوئی بہت امپورٹن آپ کا voice modulation speed energy pronunciation جیز سنید ویڈیو دیکھیں گے تو آپ چیز کو نوٹس کر پائیں گے کیونکہ جب آپ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے تو آپ کبھی کبھی آوڈیو پر باریکی سن نہیں جاتا ہے تیسرا جو جو چوتھا پوائنٹ جب بھی statement کو end کریں introduction کو ہمیسا ایسے elevator پر جو کہ آپ کسی lift elevator میں جا رہے ہیں which is like آپ 30-40 second کا time ملتا ہے آپ CEO elevator میں آگیا تو اور آپ کو موقع ملنے کے لیے آپ سے دوبارہ بات کرنے کے لیے آپ سے نیا کوششن پوچھنے کے لیے تو interview کے اس کوششن میں ہمیسا statement اس طرح سے end کریں بیچ میں ایسے ایک یا دو statements چھوڑ دیں جس سے interview مجبور ہو جائے آپ سے اس کے بارے اور پوچھنے کے لیے اور وہی ایک طریقہ ہے interview کو اس direction ہو لے جانے جس area میں بہت جیسے comfortable ہیں interview کے پاس 2 3 گھنٹے نہیں ہوتے ہیں اگر آپ smart ہیں آپ کو پتا ہے آپ کون سے comfort area میں لے کے جانے 45 منٹ ایک گھنٹہ اس سے کام ہو گیا تو half job done جو بولتے ہیں وہ کام ہو گیا تو یہ سب چیزیں ہیں جو کہ یاد رکھ ہم امید interview series بلانے کا تو وہ بھی ہم لگ data science interviews بنا رہے ہیں وہ سب بھی لے کے آئیں گے تو آج کے لئے بس اتنا ہی دانیوار